حیز کی حالت میں یعنی ماہواری کی حالت میں عورت کا جوٹا یعنی جو لعاب ہے جو اس کی تھوک ہے یہ پاک ہے یا ناپاک ذرا اہم ہے ضرورت ہے اس لیے حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حدیث مسلم شریف میں موجود ہے حضرت عائسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب میں حیز کی حالت میں ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی جب پیتے تھے یعنی میں پانی پیتی تھی کسی گلاس سے کسی برتن سے پانی پی کر اللہ کے رسول کو دیتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ موہ لگا کر پانی پیتے تھے جس جگہ میں موہ لگا کر پانی پی تھی پھر اس کے بعد گوشت کھانے کے بعد آتی ہے کھانے کی کہتے ہیں کہ جب میں حالت حیز میں ہوتی تھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہڈی سے یعنی میں خود گوشت کھاتی تھی ہڈی سے جو ہے گوشت دانس سے چھڑا کے جو ہے کھاتی تھی تو نبی کار کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ہڈی کو لیتے تھے اس گوشت کو لیتے تھے اسی جگہ سے کٹ کے لے کے کھاتے تھے جس جگہ سے میں کٹ کے کھائی تھی اس سے پتا چلا کہ حیز یعنی مہواری کی حالت میں ناپاکی کی حالت کا جو اس وقت کی جو تھوک ہے اس وقت کا جو جھوٹا ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ بالکل پاک ہے ناپاک ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اگر ہوتا ناپاک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ناپاک پانی پیتے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک گوشت کھاتے اسی لیے یہ امت کے لیے تعلیم ہے اور دوسری وجہ دوسری بڑی تعلیم سمجھنے کی پہلے ایسا ہوتا تھا جب عورت اس حالت میں آتی تھی اس کو الگ تھلک کر دیا جاتا تھا اس کو یہ محسوس ہونے لگتا تھا کہ میں تو بڑے عجیب حال میں ہوں میں تو بالکل مطلب سہور اس کو کہتا تھا تیرا کمرہ الگ ہو گیا تو دور چلی جائے کونے کو چلی جا ایسے ویسے ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ عورتوں کے ساتھ بھی اچھا برطاو کرو اس حالت میں بھی ان کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ کرو دیکھئے اسلام کیا سیکھ سکھاتا ہے کیا تعلیم کیا تربیت اسلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین